hi guys welcome my youtube channel public error point guys اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ google adsense account کا ctr ہم لوگ کس طریقے سے چیک کریں گے اب 2022 میں youtube نے کیا کر دیا ہے آپ کا جو google adsense account کا جو ctr تھا آپ google پہ جاتے تھے google adsense account آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا ctr کتنا بڑھ رہا ہے اور اس طریقے سے آپ کا جو ایکاونٹ ہے google adsense account وہ آپ disable ہونے سے بچا سکتے تھے but اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اب جو ہے آپ google adsense جو ctr ہے وہ آپ بالکل نہیں دیکھ سکتے ہیں کیوں نہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے پیچھے کیا چینجز ہو گئے ہیں نئے طریقے کیا ہیں اسے دیکھنے کے لیے اور اپنے ہم google adsense account کو کس طریقے سے save رکھے ہیں جسے کہ ہمارا click جو ctr ہے جیادہ increase نہ ہو اگر جیادہ increase ہوتا تک کیا ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں بنے رہے ہیں سارے سوالوں کو جب آپ کو دیا جائے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طریقے سے اب ہم google adsense account کا ctr چیک کریں گے کیا ہم اپنے youtube video کا ctr دیکھیں ctr دو طریقے سے ہوتا آپ کو پتا ہے ایک google adsense account کا ctr ہوتا ہے اور آپ کا youtube کا ctr ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ کس طریقے سے آپ google adsense account کا ctr چیک کریں گے اور کس طریقے سے youtube کا جو ctr ہے اس کو آپ چیک کریں گے تو اس ویڈیو میں بنے رہیں تو چلی ہم چلتے ہیں اپنے براؤجر پر یہ چیزیں آپ اپنے موبائل سے بھی کر سکتے ہیں موبائل کے براؤجر میں جائیں گے وہاں پہ ڈسٹوپ موڈ میں کر کے یہ چیزیں موبائل سے بھی کر سکتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں گوگل پہ جا کے کیسے اپنے گوگل ایڈسنس اکاؤنڈ کو دیکھ سکتے ہیں یہ نیا فیچر آگیا ہے دوہجار بائیس میں چلی ہم لے چلتے ہیں آپ کو براؤجر پر تو گائز آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ جی میل لاؤگن ہو جائے جس سے آپ کا یوٹیوب چینل ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ گوگل یہاں لکھئے گا آپ گوگل ایڈسنس تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ اپنا لاؤگن کر لیں گے یہاں پہ جیسے ہی لاؤگن کریں گے اگر آپ لاؤگن ہیں پہلے سے براؤجر میں تو یہاں پہ آپ سائن اپ ہو جائیں گی اب یہ دیکھیں آپ کے جی میل پہ آپ کو ڈیڈی ڈائریکٹ کرے گا تو ہم جی میل سے اپنا لاؤگن کر لیتے ہیں گائز تو لاؤگن کرنے کے بعد دیکھیں اب ہم اپنے گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ پہ آ گئے ہیں آپ کا دیکھیں یہ گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ کا ہوم پیج ہے یہاں آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ آئیں گے ریپورٹ پہ تو ریپورٹ پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے ویسی ریپورٹ کا آپ کا دیکھیں کتنے دنوں کا سی ٹی آر آپ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں پہلے اگر جو پرانا ورزن تھا اس سے پہلے یوٹیوب نے ایک اپ ڈیٹ کر دیا ہے تو یہاں پہ آپ کا پرانا میں گو ٹو دہ انیلیٹکس پہ آپ دیکھا رہا تھا بٹ اب یہاں سے آپ چیزیں نہیں دے سکتے ہیں سی ٹی آر آپ نہیں دے سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ کو یوٹیوب کا سی ٹی آر چیک کرنا ہے اور گوگل ایڈسنس کا سی ٹی آر چیک کرنا ہے تو آپ کو یہاں پہ ریکمنڈ کر رہا ہے کہ کہاں پہ آپ کو جانا ہے دیکھیں looking for the یوٹیوب ڈیٹا go to یوٹیوب انیلیٹکس یعنی اگر اب آپ کو دیکھنا ہے آپ کا سی ٹی آر تو اب آپ کو جانا پڑے گا اپنے یوٹیوب چینل پہ ٹھیک ہے تو یہاں سے دیکھیں سارے چیزیں یہ آپ کا ڈیٹا جو ہے سارے جیرو جیرو دیکھائے گا بہت اب یہاں سے آپ سی ٹی آر نہیں دے سکتے ہیں پہلے آپ سی ٹی آر یہاں سے دیکھ سکتے تھے تو اب ہم کیسے چیک کریں گے اپنے گوگل ایڈسنس ایکاؤنڈ کا سی ٹی آر تو چلیے ہم یوٹیوب چینل پہ چلتے ہیں اپنے وہاں سے انیلیٹک میں جاتے ہیں پھر وہاں سے چیزیں کو ہم چیک کرتے ہیں کہ کیسے ہمیں چیک کرنا ہے سی ٹی آر کا تو گائز اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہم اپنے یوٹیوب چینل میں انیلیٹکس پہ کیسے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو جی میں لاؤگن کرنا ہے اور اپنے یوٹیوب چینل پہ آنا ہے لوگوں پہ جیسے لوگوں پہ کلک کریں گے ویسے یہاں پہ یور چینل پہ آئیں گے یور چینل پہ کلک کرنے کے بعد اب دیکھئے یہاں پہ آپ کسٹمائز چینل پہ جائیں گے کسٹمائز چینل کے بعد اب یہاں دیکھئے آپ کے سامنے آپ کا ڈس بورڈ یہ اوپن ہو جائے گا اور یہاں پہ ہم اپنا سارے انیلیٹکس کو یہاں پہ اچھے طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں دیکھئے آپ کے سامنے یہ آپ کا ڈس بورڈ ہے آپ دیکھنا چاہتے ہیں الگ الگ چیزیں یہ رہا آپ کا ڈس بورڈ ہے تو اب یہاں پہ سارے چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب یہاں پہ ہمیں جانا کہا تھا ہمیں جانا تھا انالیٹکس میں تو سب سے پہلے ہاں پہ جائیں گے ہم یہاں پہ انالیٹک میں جائیں گے تو انالیٹک میں جانے کے بعد اب یہاں پہ ساری چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کا جو سی ٹی آر ہے اور گوگل ایڈسنس ایکاؤنٹ کا سی ٹی آر ہے ہم کیسے چیک کریں گے اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ جانے کے بعد اب یہاں پہ ہم لوگ کیا کریں گے یہاں دیکھیں آپ کے سامنے ایک option سی مور کا سی مور پہ آپ کلک کریں گے ویسے سی مور پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طریقے کا ایک انٹرفیس اوپن ہوگا جہاں پہ یہاں دیکھیں جو ویڈیو لکھا ہوا یہاں پہ بیو بائی ویڈیو اب یہاں پہ سارا ٹرائفیک کہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں کون دیکھ رہا ہے کب دیکھ رہا ہے کنے آپ کا ویڈیو سورس کہاں سے آرہا ہے ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ اس والے آفشن پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے آپ یہاں دیکھیں لکھا ہوئے امپریشن کلک تھوڑ در ریٹ یہاں پہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ یوٹیوب کا سی ٹی آر ہے تو یوٹیوب کا سی ٹی آر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کب کب آپ کا کتنا سی ٹی آر کتنے لوگوں کے پاس یوٹیوب ریکمنڈ کیا ہے کتنا بڑھا ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم یہاں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا سی ٹی آر یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر ہم اور بھی دیکھنا چاہیں مور پہ یہاں دیکھیں مور میٹریکس پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ریونیو جو ہے آپ کا یہاں پے کہاں سے رہای ریوینیو WHO یہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سی پی ایم دیکھ سکتے ہیں اور آر پی ایم دیکھ سکتے ہیں پلے بیک بیسٹ سی پی ایم دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اب جو ہے پہلے کے طرح جس طریقے سے سی ٹی آر دکھا رہا تھا اب یہ آپ کے سامنے کوئی آپشن نہیں ہے تو دیکھئے یہ یوٹیوب کو ایک نئی پالسی آئی ہے جو آپ کا سی ٹی آر ایڈسنس کاؤنٹ آپ کو لگتا تھا کہ آپ کا سی ٹی آر بڑھ جائے گا تو ایڈسنس کاؤنٹ ہمارے ایک مہینے کے لیے ڈیسیبل ہو جائے گیا ایسا ابھی فیلال ایسا کچھ نہیں ہے بس آپ کا جو انویلیڈ کلک تھروریٹ ہوتا ہے اس کو نہ ہونے دیں اپنے چینل پر ٹھیک ہے جیسے کی اپنے ویڈیو ہی خود سے نہ دیکھیں اپنے دوستوں کو پاس نہ سیئر کریں یعنی بار بار آئی ڈی چینج کر کے اپنا خود کا ویڈیو نہ دیکھیں اسے آپ بچیں اور آپ کا چینل بھی سیپ رہے گا آپ کا گوگل ایڈسنس کاؤنٹ بھی سیپ رہے گا اس طریقے کی بیڈ ایکٹیوٹی سے ایک تو آئی ہوپ آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی تو اگر اس طریقے کا اور بھی آپ ٹیکنیکل ویڈیو چاہتے ہیں یوٹیوب سے ریلیٹر تو پلیز اس چینل کو سسکرائب کریں موسیقی